بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ جی تو لیسن ٹو کے ساتھ حاصل ہوں بچہ آپ پروگوں کی پریسی کا جو لیسن چال رہے ہیں ہم پہلے لیسن میں ہم نے جو پڑھا اس کو ہم دھوڑا سا روائز کریں تو سب سے پہلی پاس ہم نے اس میں پڑھی وہ ہم نے پڑھی کہ پریسی ون تیرڈ ہوتا ہے پورے پیراگراف کا آپ نے کوپی بیس نہیں کرنا آپ کا ایکسپریشن سیلف رائٹنگ پہ بیس کرتا ہوگا لیکن آئیڈی ایس آپ کے اس پیراگراف کیوں گے میتھرڈ نمبر ون ہم لے کر چال رہے ہیں پریسی رائٹنگ کا لیکچر نمبر ٹو چال رہا ہے میتھرڈ نمبر ون اور لیکچر نمبر ٹو جی تو میتھرڈ نمبر ون میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے ہم نے لینگویج سے ہی یعنی کہ اس فکرے میں صرف ناؤنز اور وربز کونڈرلائن کرتے ہوئے اپنی پریسی میں سے تو ان سے دوبارہ سے فکرے بنانے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لینگویج میں آپ کی لینگویج میں فکرے کیسے بنتے ہیں آپ کی لینگویج میں فکرے سبجیکٹ اور ورب یہ دو بہت بیسک کانپننٹس ہوتے ہیں جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی جگہ پر آپ ناؤنز لگاتے ہیں یا پرو ناؤنز لگاتے ہیں اور ورب کی جگہ پر آپ ورب لگاتے ہیں لہذا جب آپ کو سبجیکٹ اور ورپ کا استعمال آ جائے گا تو آپ کو فکرے بنانے آ جائیں گے اور ہم یہی کام کرنے والے ہیں یعنی کہ یہاں ہم صرف فکرے نہیں بنائیں گے اب یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو کہ میں نے ریڈ کلر کے پین سے سارے ناؤنس اور ورپس کو انڈرلائن کیا تھا اور بلو اور بلیک مارکٹ سے میں نے سارے ناؤن فریزز اور ناؤنس کو انڈرلائن کیا تھا اب یہاں سے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم کیسے اس کو پریسائز فرم میں لکھیں گے یا انڈرسٹانڈ کریں گے دیکھئے اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو یہ یہاں پہ ہی پریسی ہو گئی ہے ان سمر کو آپ پہلے لے کر بھی جا سکتے ہیں اور بلیسنگ کی جگہ پر کوئی سی نون امپٹ کر دیجئے مثال کے طور پر گریٹ کوئی سوچا ہورڈ آپ نے بچے بلیسنگ کی جگہ پر یس is the biggest باؤنٹی نہیں مشکل ہے ورڈ اچھا ٹھیک ہے اب دیکھئے ہم اس کو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ورب ڈوننا ہے ہم ایک گریٹ بلیسنگ کو بھی ورب بنا سکتے ہیں ان سمر کو بھی ہم یہ سپرٹ لے کر جا سکتے ہیں اور ویلیج کے نال کو آگے ورب لگا کر بھی ہم فکرہ لے کر جا سکتے ہیں جیسے ہم یہ فکرہ ویلیج فوک سے بھی شروع کر سکتے ہیں ویلیجرز کو اور جیسا کہ ویلیج فوک انجوئے کنال ویلیج کنال یہ دیکھئے ویلیج فوک دیکھئے جوئے کو میں نے تھوڑا سا چینج کر کے اس کا ورب بنا دیا انجوئے تو یہ فکرہ پورا بن گیا سبجکٹ بھی آ گیا اور ورب بھی آ گیا اب اس کے بعد انجوئے اور کنال کو ہم نے کیا کر دیا ایک ناؤن بنا دیا تو یہ فکرہ کیا بن گیا سبجکٹ ور ناؤن تو ایک فکرہ پورا نکل آیا تو میں نے آپ کو یہی بولا تھا بچے کہ جب ہم پریسی کرتے ہیں تو ایک طرح سے پہلیاں بوچھنے والا کام ہوتا ہے جیسے آپ کو کوئی پہلیاں بتا دیتا ہے کہ دول بندے جا رہے تھے تو آپ اپنا مائنڈ کو یوز کرتے ہیں اور ہر آپشن اور پوسیبلیٹی پر غور کرتے ہوئے جو آپ کو کلک کرتا ہٹ کرتا آپ اس کا آنسر بتا دیتے ہیں تو اسی طریقے سے لینگویج میں بھی آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ سبجکٹ کی جگہ پر آپ کے ناؤنز آتے ہیں اور پر ناؤنز آتے ہیں اور یا ناؤن فریزز آتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ورپ لگانا ہوتا ہے اور ورپ کے بعد آپ نے آپ کا فکرہ بن جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ کنال کو بھی سبجکٹ بنا سکتی تھی میں ویلیج فوک کو بھی سبجکٹ بنا سکتی ہوں میں سمر کو بھی سبجکٹ بنا سکتی ہوں میں بلاسنگ کو بھی سبجکٹ بنا سکتی ہوں اب میں نے ویلیج آپشنز پہ اور کرتے ہوئے ایک فکرہ بنانا ہے اس میں سے ٹھیک ہے دی ویلیج فوک سے اگر میں فکرہ شروع کرتی ہوں تو ویلیج فوک اس کو میں ایسیلی ریپلیس کر سکتی ہوں ویلیجرز کے ساتھ تو میں فور ویلیجرز کو بھی بنا سکتی ہوں فور ویلیجرز ویلیج کنال is a great blessing the village folk enjoy the canal water in summer میں ایسے بھی فکرہ بنا سکتی ہوں میں ایسے بھی فکرہ بنا سکتی ہوں the village folk enjoy the canal water in summer مجھے یہ فکرہ زیادہ آسان اور مزے کا لگا کیونکہ اس سے مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ یہ ایکسپریشن میرا اپنا بھی ہو گیا اور انفرمیشن یہاں سے نکل آئی یہ ہم بنا لیتے ہیں یہ فکرہ صحیح لگ رہا ہے the village folk enjoy the canal water دیکھو village folk تھا subject noun phrase تھا یہ اور میں نے اس noun phrase کو اٹھایا یہاں سے اس کے بعد آج جوئے کو میں نے تھوڑا سا چینج کر کے جوئے کو ہم نے ناؤنز کو بر بنا دیا enjoy the village folk enjoy the canal water in summer ٹھیک ہے village folk or the villagers enjoy canal water in summer اب ٹھیک ہو گیا یہ اب دیکھیں look forward to کہ وہ انتظار کر رہے ہیں بھی چینی سے تو اس کو اتنی ضرورت نہیں بات کنوے ہو گئے اچھا اس کے بعد they know that they will now find rest and relief اب ہاں جی rest and relief noun phrase تھا the rest and relief سے بھی بات شروع ہو سکتی ہے دے سے بھی شروع ہو سکتی ہے اور find کی جگہ پہ اب دیکھو they can water their fields now now یہاں سے اٹھایا ہم نے now they can water their fields بن گیا نا فکر بچے اب اس کو اور بھی options ہیں مثال کے طرح پر now now they can take rest okay اب آگے بھی دیکھیں تو آگے بھی بہت سے nouns ہیں مثال کے طور پر ہے camels بھی ہے buffaloes بھی ہیں اور bullocks بھی ہیں ٹھیک ہے نا bulls جو ہوتے ہیں جو sand ہوتے ہیں sand will also have easier time will also have will also have بھی ہم use کر سکتے ہیں تو اب ہم یہ سارے جو nouns ہیں یہ اٹھا کر اوپر لے جائیں پھر کرے سے باہر لے جاتے ہیں جیسے دیکھئے the villagers their bullocks camels and buffaloes سارے آگے اس میں اور وہ سب کی سب کیا کر رہے ہیں دیکھو ان کا بھی easy time تھا ان کا بھی rest and relief ہے تو ہم سب کو ایک ہی فکر میں merge کر دیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں the villagers their bullocks their camels and buffaloes can rest can take rest فکرہ can all water can all water brings food and drink to the field as no other water can give them تو کیا کیوں rest کر سکتے ہیں because can all water because they can water their fields by can all water or by or because they can all water کے بعد ہمیں کیا ڈونڈنا ہے بچے شاباش ہمیں اس میں ڈونڈنا تھا verb تو brings کی جگہ پر ہم کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں they can all water can water their fields تو یہ دو فکروں میں یہ پورا فکرہ ہمارا cover ہو گیا لمبا سا پیرا گراف سمجھ میں آگئی اس کے بعد دیکھیں آگے they can all in summer it's a joy to everybody ہاں فکرہ ہم everybody سے بھی شروع کر سکتے ہیں men women اور children سے بھی شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں the villagers سے ٹھیک ہے men women and children the villagers ہو گئے men women and children men women and children men women and children کرتے کیا ہیں ان کا action note کرتے ہیں men women and children کیا کرتے ہیں women یہ دیکھیں action تھا take out they're washing وہ washing کر رہے ہیں اور بچے کیا کر رہے ہیں wash bath and swim تو ہم دیکھیں men women اور children میں عورتوں کو specifically بیان کیا اور بچوں کو دیکھ رہے ہیں نا بیٹا تو ہم ان دون تینوں verbs کو اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں women and children enjoy women do their washing and children play and swim اب ان دونوں میں سے ہم نے دو اٹھا لیا wash بھی اس کے ساتھ آگیا bath بھی آگیا اور جب swim کر لیا تو اس میں wash اور bath دونوں آگیا اور play so women in summer women do their washing and children do children swim and play اچھے سمجھ میں آگئی اوکے فکرے کو بند کر دیں their cattle like buffaloes lie in the water their cattle subject like لگا کر ہم نے buffaloes کے اندر add کیا اس کے بعد ہمیں کیا ڈون نا تھا ہمیں verb ڈون نا تھا تو یہاں پہ لکھا ہو ہے lie in the water their camels their cattle buffaloes lie in the water so canal provides کو change کر دیں is تو فکرہ کیا بن گیا the canal is a daily festival so for villagers کو village کو اٹھا کر پہلے لے جاتے ہیں so in villages canal is a daily festival and if the dried up canal is a misery جی تو اس کو ہم نے لکھا کیسے ہے اب دیکھیں کہ اس میں میں نے ہو پر پس تھوڑے سے زیادہ فکر اپنا ہے in summer the villagers enjoy the blessing of fresh canal water جی بچے اس میں اور words کو short کرنا ہو تو ہم کیا کم کر سکتے ہیں اس میں دیکھا in summer the villagers enjoy the fresh canal water یہ word کم ہو گیا they can water their fields find food and drink they can water اب یہ دیکھیں food their fields دوبارہ آگیا اس کو بھی ہم cut کر سکتے ہیں میں نے جان کے لکھاتا تھا کہ بچوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم بہت سے words extra لکھ رہے ہوتے ہیں دیکھیں they can water their fields find food and drink through canal water instead of watering through well in summer villagers take bath in summer villagers take bath in canal ٹھیک ہو گیا women do washing children and cattle swim wash and enjoy it is a daily festival for villagers whereas dried up canal is misery فکر اس میں میرے جو words تھے جب میں اس کو کاؤنٹ کیا تھا تو 50 تھے ٹھیک ہے جس میں سے ایک دو تین چار پانچ words ہمارے کم ہو گئے ہیں 45 words بن گئے ہیں جب کہ یہ جو تھی یہ جو پورا passage تھا 143 words پہ 143 divided by 3 اب ہمیں آپ کے سامنے کر کے دکھاتے ہوں یہاں پہ 143 divided by 3 تو آپ دیکھیں 4 اور 48 words پہ اس کی پریسی ہونی تھی بچھے یہ دیکھیں اور ہماری 45 words پہ پریسی ہو گئی ہے تو یہ میں نے آپ کو طریقہ پہلا سکھایا ہے یہ طریقہ کچھ سٹوڈنس کو آسان لگتا ہے طریقہ نمبر دو نیکس لیسن میں انتظار کریں ایک دو اس طرح سے کریں گے پریسی اور آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی اور مجھے پریکٹس کر کے اپنا فیڈ لگا طریقہ ٹھیک ہے سب لوگ اس کو کریں اللہ تعالی آپ کا سب کا ہم میں ناصر و السلام علیکم